اسلام علیکم ویلکم ٹو می چانل بے مصال زائقہ آج آپ کے ساتھ ہم آلو ٹک کی ریسپی شیئر کریں گے جو بہت ہی قرارے اور چٹپٹے بن کر تیار ہوتے ہیں اسے ایملی کی چٹنی کے ساتھ سرف کریں بہت ہی ٹیسٹی ریسپی ہے آپ کو ضرور پسند آئے گی تو اس رمضان آلو ٹک ضرور بنائیں سب کو گھر میں بہت پسند آئے گی یہ ریسپی تو چلیے ریسپی کو کرتے ہیں اسٹارٹ میرے چانل میں اگر آپ نئے ہیں تو چانل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر جرور کریں آلو ٹک بنانے کے لیے ہمیں آلو لینے ہیں تو چھوٹے سائز کے آلو لینے ہیں یہاں پر ہم نے چھے سے ساتھ آلو لیے ہیں انہیں چھیل کر اچھے سے دھو لیں گے پہلے اور انہیں بیس سے ہم دو ٹکڑے کر لیں گے اس طریقے سے تو سارے آلووں کو ہم اسی طریقے سے کٹ کریں گے اگر بڑا ہوگا تو پھر ہم تین پیس کر لیں گے اس بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ آلو ٹک جب بنائیں تو آلووں کا سائز چھوٹا ہونا چاہیے تو یہاں پر ہمارے کے جو آلو ہیں یہ چھوٹے سائز کے ہیں لیکن جو تھوڑا سا بڑا ہے اس کے ہم تین پیس کر لیں گے اس طریقے سے تو سارے آلووں کو ہم اسی طریقے سے کٹ کریں گے اور کٹ کرنے کے بعد اسے پانی میں ایٹ کر دیں گے تو پانی ساف لے لیں اور دو تین بار اسے پانی میں ساف کر کے دھولیں تو یہاں پر ہم نے سارے آلووں کو اس طریقے سے کٹ کر لیا ہے اگر بڑا آلو ہے تو تین پیس اس کے کریں اور اگر چھوٹا ہے تو اس کے دو پیس کریں تو بس اسی طریقے سے ہمیں کٹ کرنا ہے اب اسے ہم پانی میں ایٹ کر دیں گے اور دس منٹ کے بعد اس کا پانی چینج کر دیں گے تو جو بھی سٹارج ہوگا وہ نکل جائے گا تو اس بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہے اور اسے دو تین پانی سے اچھے سے دھول کر ساف کر لینا ہے تو یہاں پر ہم نے آلووں کو اپنے اچھے سے دھول کر ساف کر لیا ہے یہ دیکھئے بلکل پانی ہمارا ساف ہے گندہ بلکل بھی نہیں ہے تو اس بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ ہمیں پانی گندہ نہیں رکھنا اب یہاں پر ہمارے آلو اچھے سے ساف ہو گئے ہیں اسے ایک چھنی میں ہم رکھ دیں گے اور تیل کو اپنے ہائی فلیم میں خوب اچھے سے گرم کر لیں گے اسے ہم فرائی کریں گے آلووں کو اپنے اور اتنے فرائی کرنا ہے کہ یہ تیل میں ہی تھوڑے کوک ہو جائے تو 80% ہم کو کوک کرنا ہے تو تین سے چار منٹ اسے بلکل ہائی فلیم میں ہمیں پکانا ہے اور تھوڑی تھوڑی دیر میں انہیں اچھے سے فرائی کر لینا ہے تو سارے آلووں کو ہم ایک ساتھ ایٹ کر دیں گے اور ہائی فلیم میں انہیں تین سے چار منٹ خوب اچھے سے پکائیں گے جب تین سے چار منٹ ہو جائیں گے تو اس کے بعد ایک کاٹے والی چھمچ لے لیں گے اور آلو کو چیک کریں گے کہ آلو ہمارا تھوڑا کوک ہوا ہے یا نہیں کیونکہ آلووں کو ہمیں پورے 80% پکانے ہیں کچھے آلو بلکل بھی نہیں فرائی کرنے ہمیں تو یہاں پر چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں آلووں کو اچھے سے فرائی کرتے ہوئے تو اس طریقے سے ہم چمچ سے دبا کر دیکھیں گے اگر آسانی سے چمچ اندر چلی جائے تو سمجھ جائیے کہ آلو ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں تو یہاں پر ہمیں ٹوٹل چھ منٹ اس کو اچھے سے فرائی کیا ہے اور یہ اچھے سے کوک ہو چکے ہیں تو اتنا ہی ہمیں فرائی کرنا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے چمچ ہمارا آسانی سے اندر جا رہا ہے تو اب اسے ہم نکال لیں گے آلو ہمیں اتنے ہی پکانا ہے تو اب ہم سارے آلووں کو نکال لیں گے اور انہیں تھوڑا سا تھنڈا کریں گے گرم آلووں کو بلکل بھی میچ نہ کریں ہمیں تھوڑا سا انہیں دبانا ہے اور پھر دوبارہ سے فرائی کرنا ہے تو پہلے ہم آلووں کو اچھے سے تھنڈا کر لیں گے اس کے بعد ہی ان کو شیپ دیں گے تو یہاں پر ہم نے سارے آلووں کو ایک پلیٹ میں رکھ دیا ہے پھیلاتے ہوئے انہیں تھنڈا کر لیں گے اچھے سے ایک دو منٹ کا ریسٹ لینا ہے ہم کو آلووں کو تھنڈا کرنے کے لیے اب یہاں پر ہمارے آلو اچھے سے تھنڈے ہو چکے ہیں تو ایک موٹی رومال لینے اس طریقے سے اور پھر ہتھیلی کی مدد سے ہمیں ان آلووں کو تھوڑا سا دبانا ہے یعنی پش کرنا ہے اس طریقے سے ان کو کباب کا شیپ دینا ہے بلکل چپٹے جس طریقے سے اپنے کباب ہوتے ہیں اسی طریقے سے ان کو ہمیں دبانا ہے دیکھئے آپ کو ویڈیو میں دیکھ رہا ہوگا کہ ہمیں کس طریقے سے دبانا ہے تو سارے آلووں کو ہم اسی طریقے سے دبا کر رکھ لیں گے آپ گرم گرم میں بلکل بھی نہ انہیں شیپ دیں جب آلو اچھے سے تھنڈے ہو جائیں تب ہی ہم کو دبانا ہے اگر آلو گرم ہوں گے تو یہ آلو بکھر جائیں گے اس بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہے تو سارے آلو ہمارے اس طریقے سے تیار ہو چکے ہیں اب چلیے ہم آلو کو واپس سے دوبارہ گرم کر لیتے ہیں ہائی فلیم میں اور انہیں دوبارہ کوپ کریں گے تو سارے ہم یہ ٹکیا جو بنائے ہیں آلو کی وہ سب اسی میں ڈال دیں گے اور انہیں ہائی فلیم میں پھر سے ہم دوبارہ کریسپی کریں گے تو یہی پروسیس کرنا ہے ہم کو دوبار پہلے ایک بار ہمیں ٹکڑوں میں انہیں فرائی کرنا ہے اس کے بعد انہیں دوبارہ سے ہمیں تھوڑا سے دبا کر جس طریقے سے کباب بنائے جاتے ہیں اس طریقے سے ہمیں انہیں فرائی کرنا ہے اور انہیں بلکل سنہرہ ہونے تک فرائی کرنا ہے جب تک یہ بلکل کرسپی نہ ہو جائے تو یہاں پر یہ آلو ہمارے اچھے سے کرسپی ہو چکے ہیں ہم سارے اسی طریقے سے ٹکیا جو بھی بنا کر رکھے تھے وہ فرائی کر لیں گے اور انہیں ایک پلیٹ میں نکال لیں گے تو تین سے چار منٹ ہمیں اچھے سے ہائی فلیم میں انہیں کوک کرنا ہے اس طریقے سے لگا دار چمچ کو چلاتے ہوئے ہمیں کوک کرنا ہے ہائی فلیم میں اب یہاں پر سارے آلو ہمارے پکر ریڈی ہو چکے ہیں انہیں نکال لیں گے ایک پلیٹ میں یہ دیکھئے اتنے سرہرے ہونے چاہیے تب ہی ہمارے آلو میں کرسپی پن آئے گا اب ایک برطن میں اسے نکال لیں گے اور اس کا مسالہ بھی دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر ہم نے سارے آلو کو پہلاتے ہوئے رکھ دیا ہے اور اس میں کچھ مسالے ایک کریں گے تو مسالوں میں ہم نے لال نمک half ٹی سپون اور گرم مسالہ پاوڈر ہے تھوڑا سی یعنی دو چھٹکی کے قریب ہوگا ان ساری مسالوں کو ہمیں مکس کر لینا ہے اور اب ہم مکس کر کے اس مسالے کو ان آلو میں ایٹ کریں گے تو ہمیں پورا مسالہ نہیں ڈالنا ہے بس تھوڑا تھوڑا ایٹ کریں گے اور ہمیں ضرورت لگے گی تو ہم تھوڑا پھر بات میں بھی ایٹ کر سکتے ہیں تو بس اسے ہم ڈال کر تھوڑے سے اپنے آلو کو ٹک کریں یعنی تھوڑا سا اسے مکس کریں گے اچھالتے ہوئے یہ آلو ٹک ہمارے بن کر ریڈی ہو چکے ہیں اب اسے آپ ایملی کی چٹنی کے ساتھ سرف کریں بہت ہی ٹیسٹی اور کریسپی ریسپی ہے آپ کو بہت ہی مزہ آ جائے گا انہیں جب آپ بنائیں گے گرمہ گرم ایملی کی چٹنی کے ساتھ سرف کریں اور انہیں گرمہ گرم آلو ٹک کے ساتھ آپ دہی ٹک کی چاڑ بھی بنا سکتی ہے تو اس رمضان اس ریسپی کو ضرور فولو کریں آپ کو بہت پسند آئے گی سب کو پسند آئے گی آپ گرم گرم کریسپی آلو ٹک بنا کر تیار کریں گے تو آپ کو ہماری آلو ٹک کی ریسپی کیسی لگی